بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمائی اڈرسٹان قرآن کے سائن تیس میں سیشن کے لئے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس میں ہم سور حشر کی آخری آیات پڑھیں گے حدیث سے شروع کرتے ہیں پہلے حضرت ابو حرہ یہ دو سو بارویں حدیث ہے ریاض السالحین کے باب 26 سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت عزت و عبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ براہ ہو جائے قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں ازالہ کے لیے کسی کے پاس دین آر و دین ہم نہیں ہوں گے اور وہاں ازالہ کی صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس عمل سالح ہوں گے تو وہ اس کے ظلم کے بدلے بقدر لے لیے جائیں گے اور مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی یعنی جس کا حق اس نے مارا تھا اس کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی تو آخرت کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا اور حقوق العباد میں خاص کر بندوں کی حقوقی میں کتا ہی سخت ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے اب ہم آتے ہیں سپوکن عربی کی طرف پچھلی بار ہم نے یہ سیکھا تھا جزاک اللہ خیرن کسی کو اگر شکریہ آدھا کرنا ہو تو آپ کہیں گے جزاک اللہ خیرن اور جواب میں کیا کہیں گے آپ و جزاکا یا و ایاکا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بدلہ دے اور ایک اور سپوکن عربی کا ایک لفظ ہے کہ اگر آپ اس سے بعد میں ملنا چاہتے ہوں تو آپ کہیں گے نراکم على خیر یعنی ہم آپ کو بعد میں ملیں گے انشاءاللہ جیسے ارد میں ملیں گے ہم پھر تو اس کو جو ہے عربی میں ہم کہیں گے یسی یوسون کہنا ہے تو نراکم على خیر نراکم یعنی نرا ہم دیکھیں گے کم آپ کو على خیر خیر پر دیکھیں گے اور اگر پوچھنا ہو متہ متہ یعنی کب متہ یعنی کب لیکن نراکم على خیر کہ جواب میں متہ نہیں پوچھا جاتا یعنی ایک جسٹو کامن چیز ہے کبھی انشاءاللہ ملیں گے پھر پھر کبھی لیکن متہ کا مطلب ہے کب متہ یعنی کب اچھا ہم آتے ہیں گرامر کی طرف بچھلی کلاس میں ہم نے ارادہ اور ارہ اس کی پریکٹس کی تھی یاد رکھئے فعالہ جو ہے وہ بیسک ٹائپ ہے بیسک ورب ٹائپ اس کو ہم نمبر ایک کہیں گے ورب ٹائپ یا وی ٹی ون پہلا نمونہ ہے دوسرا کیا ہے فعالہ جس میں مزید فیق ہے فعالہ سے نمبر دو سے دستک چلتے ہیں تو دوسرا ٹائپ کونسا ہے فعالہ فعالہ يفاعلو تیسرا ٹائپ کونسا ہے فعالہ جاہدہ یہ تیسرا ٹائپ ہے جاہدہ یجاہدو مجاہد مجاہد مجاہدہ یہ تیسرا ٹائپ پہلا ٹائپ کونسا ہے فعالہ جو کہ سٹانڈرڈ ہے ثلاثی مجرد فعالہ یفعلو فعال مفعول فعل دوسرا ٹائپ ہے فعالہ فعالہ يفاعلو مفعل مفعل تفعیل یہ دوسرا ٹائپ ہوا تیسرا ٹائپ کونسا ہے فعالہ یفاعل مفاعل مفاعل مفاعلہ یہ تیسرا ٹائپ ہوا چوتھا ٹائپ کونسا ہے افعلا یعنی اخرجا اخرجا یخرجو مخرج مخرج اخراج اسی میں ہم نے لازٹ ٹائم ارادہ کیا چوتھا ٹائپ میں تو چلیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ارادہ ارادو ارادتا ارادتم ارادتو اردنا یریدو یریدو تریدو تریدو نریدو ارد اریدو لا ترید لا تریدو مرید مراد ارادہ ارادہ اسی طرح ہم نے ارابی کیا ارائیہ نے ارادہ کا مطلب تو معلوم ہے آپ کو ارادہ کیا ارادہ ارام مطلب صرف ارہ رآ مطلب دیکھا رآیتا تو نے دیکھا رآ دیکھا ارہ دکھایا ارہ دکھایا اخرجا نکالا ادخلا داخل کیا ہم نے اس سے پہلے کہا کہ نزلا اترا انزلا اتارا خرجا نکلا اخرجا نکالا دخلا داخل ہوا ادخلا داخل کیا اسی طرح رآ دیکھا ارہ دکھایا نزلا اترا انزلا اتارا اسی طرح رآ دیکھا ارہ دکھایا ارا ارو اریتا اریتم اریتو ارین یری یرون تری ترون اری نری اری ارو لا تری لا ترو مرن مرن اراع مرن اراع یہ تو ہوا اراع ایک سکن اراع ارو اراع اریتا اریتم اریتو ارین یری یرون تری ترون اری نری اری ارو لا تری لا ترو مرن مرن اراع مرن یعنے دکھانے والا مرن جس کو دکھایا گیا اراع دکھانا اچھا آج ہم کریں گے لفظ آمنہ اور آتا آتا آمنہ اور آتا آمنہ تو معلوم ہے آپ کو آمنہ یعنی ایمان لایا اور دوسرا معنی ہے امن دیا امینہ امن میں آیا اور امنہ امن دیا امنہ امن میں آیا امنہ امن دیا جیسے الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِن خَوْف امن دیا ان کو تو آمنہ کے دو معنی ہیں کم ارز کم ایمان لایا اور دوسرا معنی ہے امن دیا چلیے آمنہ آمنو آمنتا آمنتم آمنتا آمنتا آمننا یہ کیا ہوگا یؤمنو یؤمنون تؤمنو تؤمنون اومن نؤمن آمن 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 باللہ ایمان لا واللہ پر لا تؤمن لا تؤمن مؤمن مؤمن ایمان مؤمن ایمان مؤمن ایمان لانے والا یا امن دینے والا اللہ تعالیٰ کا نام مؤمن بھی ہے اور مؤمن جس کو امن دیا گیا ایمان امن دینا یا ایمان لانا مؤمن دوسرا لفظ جو ہے اتا مطلب کیا ہے نہیں میں اتا پوچھ رہا ہوں اتا آیا آتا دیا اتا آیا آتا دیا اوکے اچھا تھوڑا سا کنفیوزنگ سوال ہے لیکن سوچیں پہلے اتا مطلب آیا اتا بھی سات آیا یعنی لایا اور آتا مطلب دیا آتا دیا اور یاد رکھیں آپ یاد رکھنے کے لئے اقیم السلاة و آت الزکا دو زکا آتا مطلب دیا علف مد کھڑا مد آتا آتا مطلب آیا آتا دیا آتا ویرابک ٹائپنگ میں مد لگاتے آتا آتو آتا آتو آتیت 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 آتینا یہ ہمیشہ افعالک يفعلو تا یؤتی یؤتونا تؤتی تؤتونا اوتی نؤتی آتی آتو آتو زکا لا تؤتی لا تؤتو لا تؤتی لا تؤتو لا تؤتی لا تؤتو مؤتی مؤتا ایتا اقام الصلاة و ایتا الزکا مؤتی مؤتا ایتا مؤتی یعنی دینے والا مؤتا جس کو دیا گیا ایتا دینا ایتا الزکا زکا دینا اوکے پھر سے ہم کرتے ہیں آتا کا یا آمن کبی آمنا آمنو آمنتا آمنتم آمنتو آمنا یؤمنو یؤمنون تؤمنو تؤمنون اومنو نؤمنو آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمن مؤمن مؤمن ایمان آتا آتو آتیت آتیتم آتیتو آتینا یؤتی یؤتونا یقیمون الصلاة و یؤتونا زکا تؤتی تؤتونا اوتی نؤتی کبھی بھی یاد رکھ لیے دو علف مل جائے تو اوتی نہیں ہوگا اوتی نؤتی آتی آتو لا تؤتی لا تؤتو مؤتی 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 چلی یہ ہوگی اگرامر آج کا اور ابھی بھی ہم چوتھے ٹائپ میں ہیں ورب کے افعالہ ٹائپ کے ورب میں ہیں اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی ریویجن کی طرف پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ حشر کی آخری رکوع کی شروع کی آیات کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغده یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ برو اللہ سی والتنظر اور چاہیے کہ دیکھے اس کا ریفرنس کی آیات دیا ہم نے ال کا مطلب کیا ہے یہاں پر چاہیے کہ اسے پہلے کہ آیا تھا آخری سورتوں میں قرآن کی سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوْ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں والتنظر اور چاہیے کہ دیکھے مونس دیکھے کون سی مونس ہے نفس سوالتنظر نفس اور چاہیے کہ نہر نفس دیکھے مَا قَدْدَمَتْ جو بھیجا ہے اس نے یا کیا اس نے بھیجا ہے لِغَدْ کیا بھیجا ہے جو نہیں کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لئے وَتَّقُوا اللَّهُ اور درو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ باخبر ہے بِمَا یا نَيْهِ اس سے جو بِمَا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ انفُسَهُمْ وَلَا تَقُونُوا حُرْمَتْ ہو جاؤو كَالَّذِينَ ان لوگوں کی ترہا جو نَسُوا اللَّهَ بُول گئے اللہ کو فَأَنسَاهُمْ فَأَنسَاهُمْ فَأَنسَا اس نے بھولا دیا ہم ان کو انفُسَهُمْ ان کے نفسوں سے یعنی ان کے اپنے نفسوں سے بھولا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اُلَائِكَ وہی لوگ مرادیاں یہی لوگ ہم وہ الفاسقون فاسق ہیں یعنی فاسق کا مطلب نافرمان ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَا يَسْتَوِي نہیں برابر اصحاب النار حاق والے وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جنت والے یہاں مراد جنت والے الجنہ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت والے هُم وہ الفائزون مراد کو پوشن والے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ لَوْ اگر اَنزَلْنَا مُتَارْتِهِ هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کو عَلَى جَبَل لَا ضرور رَأَيْتَ تُو دیکھتا اس هو اس کو خاشعًا دبا ہوا شعر مُتَصَدِّعًا تُقْرِ تُقْرِ کیا ہوا یا ہو گیا تُقْرِ تُقْرِ ہوا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ کی خوف سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ اور یہ یہ تلکہ سنگلر ہے پلورل ہے یہاں پر مراد واحد ہے جمع ہے جمع ہے کیوں کس کو ریفر کر رہا ہو امثال کو امثال کیا ہے کونسی جمع ہے جمع مُقَسَّر ٹوٹی وی بروکن اس لیے اس کے لیے واحد موننس کا صغارہ ہے تلکہ اور نَضْرِ بُهَا ہم بیان کرتے ہیں ہا یہ ہا کون موننس ہے یہاں پر امثال ہے انہیں جمع مُقَسَّر ہے ان مثالوں کو ان مثالوں کو نَضْرِ بُهَا ہم بیان کرتے ہیں ان کو لِلنَّاس لَعَلَّهُمْ تَاکِهُوْ يَتَفَكَّرُونَ اور فکر کریں تَاکِهُوْ اچھا ہے یہاں پر جو رسول اللہ اب ہم آج کا نیا سبق لیتے ہیں هُوَ اللَّهُ بھی وَالشَّهَادَةُ غیب یعنی غیب کا الشہادہ اور ظاہر کا یا آشکرہ یا ظاہر اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی یعنی جو ظاہر ہے غیب اور ظاہر یہ بندوں کے حساب سے اللہ کے لئے کوئی غیب نہیں ہے ہر چیز آشکرہ ہے ہر چیز ظاہر ہے وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحْمَنُ بہت سمہربان الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا یہ پھر سے آگیا ہے اور یہ اس لئے آیا ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل گمراہی وہ شرک کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے اور یہ جو دو آیات ہیں یہ تین آیات آخری اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت سی ذکر کیا ہے تفصیلی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کئی صفات کا ایک جاز ایک جگہ پر ذکر کیا ہے اس لئے یہ آیات بڑی فضیلت کی آیات ہیں اور دین و شریعت کی بنیاد اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہنچ پہچانے اور کس کے ذریعے پہچانے اس کی صفات کے ذریعے پہچانے اور اس کی صفات کے تقاضوں کو پورا کریں یہی دین ہے تو اس لئے دین میں صفات کا بہت سی اللہ کی صفات کا انتہائی اہم رول ہے اس کی پہچانے اس کی صفات کو پہچانے اور تقاضوں کو پورا کریں یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو ظاہر ہے ہم اسی کی عبادت کریں اسی کی اطاعت کریں یا اللہ وہ مالک یوم الدین ہے یعنی آخرت کے دن سے ڈرتے رہے یا وہی رازق ہے اسی سے مانگیں وہی حادی ہے اسی کی ہدایت لیں تو صفات سے ہر صفت سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے ہر صفت اللہ تعالیٰ کی ہم کو اللہ تعالیٰ سے جڑتی ہے اس لئے یہ صفات انتہائی اہم ہیں اسی لئے بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانانوے نام ہیں جس نے جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور شارحین حدیث نے اس کے بارے میں لکھا ہے یعنی جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھے گا اور اس صفات کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ ابتداء اس کی صفات کو محفوظ کرنے سے ہوتی ہے اس لئے ایک سمجھدار آدمی کو جس کے اندر کچھ بھی سمجھ ہے دین کی فکر ہے جنت میں داخل ہونے کی فکر ہے پہلی فرصت میں کوشش کرنے چاہیے کہ ان صفات کو یاد کر لے اور ان صفات کو آپ ایک منٹ میں پڑھ سکتے ہیں پوری پوری صفات کو میں آپ کے سامنے ایک منٹ میں پڑھ کے بتاتا ہوں اعوذ باللہ و شیطان و جیم ہو اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا علم الغیبی والشہادتی والرحمن الرحیم ہو اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا چلی وعان ہو گیا چلتے رہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات کو آپ ایک منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ و شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللہ الذي لا الہ الا ہوا علم الغیب والشہادتی والرحمن الرحیم ہو اللہ الذي لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون ہو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم الغفار القاهر البهاب رزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفیظ المقيت الحسیب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسع لحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكیل القبی المتین الولی الحمید المحصی المبدي المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفور رؤوف مالک الملك ذو الجلال والاكرام المقصط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البديع الباقی الوارث الرشید الصبر اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ تعالی کے بہترین نام ہیں اسی سے دعا کرو ہم میں سے کون نہیں چاہتا اس کی دعا قبولو چاہتے ہیں نا ہم سب دعا قبولو تو کیوں نہ ہم اسماع حسنہ کو یاد کریں اس کا ورد کرتے رہیں اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالی سے ضرور نہیں ہے کہ آپ نانانوے سے مانگیں لیکن یہ کہ جیسا کہ حدیث میں آیا بخاری کی جو اس کو حفظ کر لگا محفوظ کر لگا وہ جنت میں داخل ہوگا تو آہست آہست اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت اہم ہے یہاں پر جو صفات شروع رہی ہیں رحمان الرحیم کے بعد لا الہ اللہ کے بعد الملک بادشاہ سچا بادشاہ وہی ہے باقی سب کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے القدوس انتہائی منزہ پاک انتہائی پاک ہے وہ تمام بری صفات سے پوری طرح پاک السلام سلامتی والا یعنی اس کو کبھی کوئی کمزوری کوئی آفت مسئیبت نہیں آسکتی کوئی زبال نہیں آسکتا ہمیشہ سرعہ پر سلامتی ہے وہ المؤمن امن دینے والا ہے آج ہی ہم نے سیکھا آمنہ یؤمنو مؤمن مؤمن ایمان مؤمن امن دینے والا یعنی کیا مطلب ہے آمن دینے والا یعنی مخلوق کبھی اس کے بارے میں یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو خدا استغفراللہ اس کا ذہن بدل جائے گا وہ مخلوق پر ظلم کرے گا یا ان کے عجر کو ذائع کر دے گا یا وعدوں کی خلافی کرے گا خلاف ورزی کرے گا ایسا کبھی نہیں وہ تو امن دینے والا ہے المحیمن نگران ہے نگہبان ہے یعنی وہ بندوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی پرورش کا پورا انتظام کر رہا ہے یہ تینوں معنی اس میں شامل ہے العزیز یعنی غالب ہے زبردست ہے اس کے اس فیصلے کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا الجبار یعنی بزور قوت سے اصلاح کر دینے والا ہے سیدھا کر کے رکھ دینے والا ہے اپنے فیصلوں کا یعنی بزور اصلاح کر دینے والا ہے المتکبر واقعی بڑا ہے متکبر ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح سچ معنی بڑا نہ ہو لیکن بڑا بننی کوش کرتا ہو وہ نگیٹیو معنی ہے اور دوسرا معنی ہے کہ جو واقعی بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ یہاں واقعی بڑا ہے اسے کوئی بڑا نہیں ہے اور یہ خوبی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پاک ہے اللہ عمّا اس سے جو اس لگانا پڑے گا جیسے بیمہ اس سے جو اس سے جو عمّا اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں اشرا کا یشرکو مزید فیقہ یہ بھی یشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور ہوا اللہ وہ اللہ ہے الخالق یہ البارئ اصل میں اگر آپ اس کو الخالق بارئ المصور جو ہے یہ تین سٹیجز ہیں یعنی پہلے ڈیزائن بناتا ہے وہ صورت گری کرتا ہے البارئ اس کو نافذ کرتا ہے اس کو جو ہے شیپ دیتا ہے اور المصور اس کو آخری شکل میں جو ہے فائنل کرتا ہے ایک سلکا سا چھوٹی موٹی اگزامپل سمجھئے آپ کے ایک انجینئر پہلے ایک بلڈنگ بنانا ہو تو پہلے ڈیزائن بناتا ہے اس کا پورا اور جو ہے اس کو نافذ کرتا ہے باری یعنی اس کو شیپ دیتا ہے پورا کنسٹرکشن میٹریل سے اور بعد میں فائنل شیپ دیتا ہے مصور الخالق الباری المصور بہرحال خالق ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا لہو الاسماء الحسناء اس کے لئے الاسماء نام ہے حسناء اچھے اوکے یسبحو تسبیح کرتا ہے اوکے اردو میں کرتی آگئی لیکن تسبیح کرتا ہے لہو اس کے لئے یسبح لہو ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہو العزیز الحکیم وہ اور زبردست ہے وہ غالب ہے اور حکیم میں حکمت والا ہے اگر وہ زبردست ہوتا اور نعوذ باللہ حکمت والا نہ ہوتا تو کسی کی خیریت نہیں دیتی لیکن اللہ تعالی وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے اور ساری پاک جو ہے صفات اس کے اندر موجود ہیں اس میں ایک ٹکڑا بہت ہی سیریسلی اور انتہائی اہم ہے وہ ہے کئی سارے اہم ہیں لیکن ایک پہلو جو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کی طرف ہم عام طور پر غور نہیں کرتے وہ ہے یسبح لہو ما فی السماواتی والارض زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور تسبیح ہے قال کرتی ہے علماء نے یہ کہا تو انہیں زبان سے تسبیح کرتی ہے آپ ایک لمحے کے لیے اپنے تصور کے کانوں سے سنیے تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کا مقولہ تو آپ نے سنا ہے لیکن ہم کہیں گے تصور کے کانوں سے سنیے یہ دیوار یہ پنکھا یہ جو ہے آسمان یہ زمین یہ فرش یہ تکیہ یہ چادر یہ جو ہے کتابیں یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سنیے اس تسبیح کو اس کی گونج کو سنیے یہ جھار پہاڑ تارے ستارے سیارے سورت چاند زمین ما فی السماوات تھی کسی کو ایکسپشن نہیں دیا اللہ تعالیٰ یہ ذرات یہ ہوا یہ یہ سارے ہر چیز ایک بار گونج کو سنیے آپ غور کیجئے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں ایک نالائق انسان ہے وہ نالائق اگر اس صورت میں جب وہ تسبیح نہ کرتا ہو بس وہ ایک ہے جو ساری دنیا میں ایک آڈ ہے جو تسبیح نہیں کرتا اللہ کی اگر نہیں کرتا تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِحَهُمْ کَلَا تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو اور تسبیح کرتی ہیں تو اپنے اور اس کو پھر اس تسبیح کو اپنے کانوں سے سنیے پھر اپنے وجود کو دیکھیں کہ کتنا آڈ لگے گا ارے میں کیسا عجیب انسان اس ساری دنیا اس تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھی کیوں نہ اس تسبیح میں شامل ہو جاؤں تو اس پہ غور کیجئے بہت اہم تکڑا ہے چلی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں اعوذ باللہ ہم شیطان جی وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَاللَّهِ الَّذِي جو لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَاللَّهُ وہ اللہ ہر نزی جو لَا إِلَهَ نہیں کوئی معبود اللہ سوائے اس کے وہ اللہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیبی والشہادہ هو الرحمن الرحیم عالم جاننے والا الغیبی غیب کا والشہادہ اور ظاہر کا یا عشقارہ کا هو الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے عالم الغیبی والشہادہ عالم الغیبی والشہادہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ اور رحمن وہی ہے رحمن وہ رحیم کرنے والا اور رحیم اور رحیم وہ اللہ 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 وہ اللہ جو نہیں معبود کوئی سوائے اس کے بس بس الملک القدوس السلام الملک بعدشا القدوس نهایت باک السلام سلامتی والا بعدشا نهایت باک سلامتی والا الملک السلام باک شایت باک نهایت باک اور قدمت سلامتی والا المؤمن المہیمن العزیز المؤمن امن دینے والا المہیمن نگہ بان اور تینوں معنوں میں حفاظت کرنے والا دیکھنے والا سب کو اور سب کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا العزیز غالب امن دینے والا نگہ بان غالب محمد والا المتقبر بڑائی والا سبحان اللہ پاک اللہ عم اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں وہ جبار ہے بڑائی والا ہے پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں جبار محمد سبحان اللہ عم شرک جبار جبار ہے محمد بڑائی بڑائی سبحان اللہ عم شرک اس سے جو شرک ہوا اللہ الخالق البارئ المصور اللہ وہ اللہ ہے الخالق خالق ہے یا پھر اس کا دوسرا معنی کہہ لیں گے آپ صورتگری کرنے والا البارئ ایجاد کرنے والا یا نافذ کرنے والا المصور صورتیں بنانے والا صورت تصویر صورت صورت گری کرنے والا تصویر بنانے والا وہ اللہ ہے خالق ہے بارئی ایجاد کرنے والا صورتیں بنانے والا ہے بارئی ایک اس کا ترجمہ ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا وہ خالق ہے اور منصوبے کو نافذ کرنے والا بارئی اور مصور آخری مکمل صورت دینے والا تو خالق بارئی مصور لہو الاسماء الحسناء لہو اس کے لئے الاسماء نام اس کا سنگلر کیا ہے اسم ہے الاسماء اس کے لئے اچھے نام اس کے لئے اچھے نام ہے اس کے لئے اچھے نام ہے اور زمین میں یعنی ہر چیز اس کی پاکستگی بیان کرتی ہے کی جاتی نہیں ہے کرتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کرتا ہے اردو میں چیز لانے سے کرتی کر دیتے ہیں لیکن اصل میں بیان کرتا ہے لہو اس کی جو نہیں ہم نے یہ نہیں کہا وہو العزیز الحکیم وہو اور وہ العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسی پہ ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدکا نشہد و لا الہ الا انت نستغفر کونتو بلیک